چوڈنٹس آپ سبی کا سواگت اس نئی ویڈیو میں 13 جون کا جو اقزام تھا صرف اکڈیمک والا آئلز کا اقزام تھا کمپلیٹ تو ہو گیا ہے لیکن یہ والا اقزام آنے والے جو اقزام ہیں ان کے لیے بہت ایک جبردست لیسن دیکھے گیا ہے حالانکہ چوڈنٹس یہ جو اقزام ہوا ہے اس میں ایک پیسج بھی ریڈنگ کا ریپیٹ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں رائٹنگ کی بات کروں تو وہ بہت ہی زیادہ ٹریکی دیکھنے کو ملی اگر آپ نے 22 جون کو یا پھر اس کے بعد جو اقزام ہونے والے ہیں اس میں کوئی بھی اقزام دینا ہے تو یہ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرنا آپ لوگ نہ سیدھا پہلے سکرین کے اوپر دیکھئے سٹوڈنٹس یہ جو پیسج دیکھ رہا ہے اسٹری آف پریٹش وول انڈسٹری یہ والا پیسج پہلے بھی 27 اپریل کو بھی ریسنڈ جو اقزام نکل کر گیا اس میں بھی آیا تھا تو یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوا جن سٹوڈنٹ نے ہم سے پریڈکشن وغیرہ لی ہوگی ان کو کافی بینفیٹ ہوا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ پیسے جرور ریپیٹ ہوا لیکن اس کے کوئیسن انہوں نے چینج کر دیئے تھے یہاں پر جیسے یہ فرسٹ والا پیسے تھا اس میں ٹرو فولز کے ساتھ بلینک تھے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا ہوا اس کا لنک میں نے دیسکرپشن میں دے دیا وہاں پہ جا کے آپ چیک کر لیجے جنہوں نے دیکھی ہوگی نا ویڈیو ہنڈر پرسنٹ ان کو بینفیٹ ہوا ہوگا لیکن اس میں آپ کو لسٹ آف ہیڈنگ دیکھنے کو ملے یہ جیسے پیرا گراف ہے اس پیرا گراف کا انہوں نے ایک لسٹ آف ہیڈنگ بنا دیا اس کا ایک الگ سے بنا دیا تو اس پرکار کا انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا اگر آپ نے پریڈکشن لی ہوگی ڈیفنیٹلی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اب یہ آج یہ ریزلٹ آئیں سٹوڈنٹ آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ جون کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آج آیا آپ کے سامنے ریزلٹ ہے دیکھیں 6.5 ریڈنگ میں ہیں 6.5 سپیکنگ میں ہیں انہوں نے ہم سے پریڈکشن اور کریش کورس دونوں لیے تھے یہ دیپک جی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سٹوڈنٹ ہے جیسے ویشال بھارت وز آپ کو دکھائی دے رہا ہے 7.5 ہے ان کے تو یہ ڈیفرنس آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ہمارا جو کریش کورس ہے اس میں ہم ساری چیزیں کو ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں یہ آپ کو ڈوانٹیج اس میں ملتا رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ریڈنگ کا پیسیج ریپیٹ ہوا ہے اگر آپ کو چاہیے آپ ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو نمبر دیکھ رہا ہوگا سکرین کے اوپر تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ریڈنگ کے آنسر کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ پہلے والا پیسی تھا ہیلتھ ایٹ ورک اور اس کے یہ والے آنسر آپ کو جو سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو پانچ آپ کو ٹرو فالس آئے تھے اور اس کے بعد باقی ساری جو تھی وہ بلینک آئی تھی اس میں سے کسی بھی آنسر میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دیجئے گا کیونکہ یہ آنسر سٹوڈنٹ نے شیئر کرے ہیں جو بھی انہوں نے شیئر کرے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی پرکار سے جیسے یہ سیکنڈ میں نے آپ کو پیسے ہی بتایا یہ وولے ڈسٹری والا اس کے چار پانچ آنسر ہی ہمارے پاس موجود ہیں جیسے یہ سمری ہے آف ہے میکینکل ویوینگ اور اس کے بعد لسٹ آف ہیڈنگ تھے جو میں نے نہیں ڈالے ہیں ایک دو سٹوڈنٹ نے لکھے ہیں لیکن وہ شور نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن یہ سمری والے آنسر کافی حد تک صحیح ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دیں اس کے بعد یہ تھرڈ پیسے ہی تھا جو کی آپ کو فیس ریڈنگ کے اوپر دیا ہوا تھا اس میں آپ کو پانچ yes no not given تھے اور باقی آپ کو multiple choice والے question دیکھنے کو ملے تھے اس کے بعد اگر میں listening کی بات کروں سٹوڈنٹ کافی زیادہ easy listening دیکھنے کو ملی ابھی یہ آنسر آپ کو screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ order میں نہیں ہے لیکن یہی almost answer تھے جو آپ کو screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کو pause کر کے سارے کے سارے answers جو ہیں وہ check کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی آنسر غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سٹوڈنٹ نے share کرے ہیں اور یہ fourth section جو آپ کو screen کے اوپر دیکھ رہا ہے یہ سارے کا سارا section ہے as it is آپ کو exam میں دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ اس کی audio available نہیں ہے لیکن آپ کو question دکھا رہا ہوں یہ والے جو answers آپ کو screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان میں صرف کوئی ایک یا دو question کے answer تھوڑے بہت الٹ فیر ہو سکتا ہے واقعی answer almost same تھے یہ جو listening exam ہوا ہے اس میں map شاید نہیں آیا تھا یہاں تک مجھے information ملی ہے باقی آپ لوگ comment section میں comment کر سکتے ہیں لیکن میں بتانا چاہوں گا جن کے ابھی جو آنے والے time میں exam ہے especially June منت میں دو exam پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ map کی تیاری کر کے رکھیں آپ کو map جرور آ سکتا ہے آپ اگر ہمارا crash course لیں گے اس میں ہم نے categories بتائی ہوئی ہیں map کتنی پرکار کے ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو listening والے map کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر ہم نے tips ویڈیو بنائی ہوئی ہیں 100% آپ کی improvement ہے آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہ paid ویڈیو رہے گی 15% روپے کا ہمارا course ہے جس میں ہم نے چاروں module کے tips and tricks cover کی ہوئے ہیں باقی listening آپ کی easy رہے گی بات اگر میں reading کی کروں آنے والے time میں جو دو exam ہونے والے ہیں especially June منت کی تو students آپ لوگوں کو which paragraph contains والے questions کی اوپر خاص دیان دینا پڑے گا multiple choice questions بھی کافی زیادہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ passages repeat ہوتے رہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں ہمارے ساتھ تو آپ prediction وغیرہ بھی لے سکتے ہیں crash course لیں گے تو اس میں prediction آپ کو free میں مل جاتی ہے وہ 1500 روپے کا course ہے اور جو prediction ہے وہ صرف 4.99 کی ہے لیکن exam کا جو level ہے وہ easy to moderate ہی رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں main جو writing کا جو ہم بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو student دیان دیئے یہاں پر task 1 آپ کو bar chart دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس chart میں ایک problem ہے وہ problem کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اس chart کو trend chart consider کیا جائے یا پھر comparative chart consider کیا جائے یہی سب سے بڑی مشکل تھی کیونکہ یہ ایک ایسا chart ہے جس میں آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو یہاں پر آپ کو دو سال دی ہوئے ہیں 1996 اور 2006 تو یہ green والا جو chart ہے وہ 1996 کا ہے دوسرا جو ہے وہ 2006 کا ہے تو اگر آپ اس کو trend chart مانیں گے بہت سارے student نے تو شاید اس کو ایسے line chart بنا لیا ہوگا لیکن وہ totally wrong ہے وہ وعلا method تو بالکل بھی یہاں پہ کام ہی نہیں کرنا تھا تو اگر آپ نے اس کو ایسے لکھا کہ یہ number اتنا ہے یہ بڑھ کے اتنا ہو گیا یہ number اتنا یہ بڑھ کے اتنا ہو گیا یہ number اتنا یہ بڑھ کے اتنا ہو گیا یہ برابر ہو گیا تو آپ کو سب سے بڑی مشکل کیا آنے والی تھی کہ آپ کے پاس complex sentence لکھنے کا chance ہی نہیں بچ رہا تھا sentence تو آپ کے بن رہے ہیں لیکن آپ کا sentence complex نہیں بنتا تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ تھا اسی پرکار سے یہ بھی ویسا ہی تھا جس میں ticket کی بات کی گئی تھی یہاں پہ film release کی بات کی گئی تھی تو یہ بہت مشکل چارٹ ہے کیونکہ اس میں دونوں possibilities ہیں لیکن اگر آپ کو میں advice کروں تو میرے خیال سے آپ کو comparative chart کے روپ میں لکھنا چاہیے تھا اس میں کیا ہوتا اس میں آپ کو فائدہ جو ہوتا کہ آپ بہت سارے structures کو use کر سکتے تھے جیسے followed by in comparison to compared with although lowest figure highest figure similarities دکھا سکتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے crash course میں بہت زیادہ detail میں cover کریں ہیں کہ ایسی situation میں آپ کو کیا کرنا چاہیے چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا course آپ کے لئے بنایا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سب سے مشکل task جو آپ کو کل writing task 2 دیکھنے کو ملا دیکھنے کو تو بہت easy لگ رہا جیسے اس کی statement سے بہت clear ہے کہ traffic جو accident ہوتے ہیں ان کی age کو کم کر دیا جائے دھیان سے میری بات کو سمجھو جیسے مال لو انڈیا میں ابھی 18 year ہے کہ آپ کو 18 year سے پہلے license نہیں ملتا legally آپ لوگ drive نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ question یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس age کو بڑھانا ہوگا مطلب driving license دینے کے لئے جو age limit ہے اس کو بڑھا کے 20 کر دو یا 25 کر دو کہ اس سے پہلے آپ لوگ drive نہیں کر سکتے ہیں دوسرا اس نے بولا کہ جو senior کی age ہے جیسے آپ کو پتا جو بجرگ لوگ ہوتے ہیں اگر ہم مان کے چلیں 60 سال سے جو اوپر ہیں تو ان کے لئے گاڑی چلانا کافی مشکل ہوتا کیونکہ ان کو کافی بیماریاں ہوتی ہیں physically disabled ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے accident ہو سکتے ہیں لیکن اب یہ ساری باتوں کا نچوڑ کا نکلتا ہے کیا یہ best طریقہ ہے traffic accident کو reduce کرنے کا تو میرے خیال سے تو یہ بالکل بھی نہیں ہے traffic کے جو accident ہوتے ہیں اس کے اور بھی reasons ہیں یہ دو reason بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور reason ہے میرے خیال سے جو major accidents ہوتے ہیں وہ ان دو کارنوں سے نہیں ہوتے اس کے علاوہ بھی بہت سارے reasons ہیں تو میرے خیال سے آپ کو پورا اس کے ساتھ disagree کرنا چاہیے تھا کی traffic accident کو reduce کرنے کا یہ کچھ best طریقہ نہیں ہے اب یہ یہ تو آپ نے disagree تو کر لیا لیکن آپ کو ایسے کے اوپر ہی topic لکھنا ہے جو آپ کو question پوچھا گیا ہے تو اس میں آپ لکھ سکتے تھے سب سے پہلے کی جیسے انڈیا میں مال لو 18 سال age ہے license لینے کی example کے طور پر تو اس age میں انسان capable ہو جاتا ہے سارے جو vehicle جو چلا رہے ہوتے ہیں اس کے سارے circumstances کو سمجھ سکتا ہے تو یہ age limit بڑھانے کی بجائے آپ کو policy strict کرنی چاہیے آپ کو جو over speed لوگ کر رہے ہیں جو drunk driving کر رہے ہیں اس والی جو policies اس کو strictly introduce کرنا چاہیے ایک تو آپ یہ point لکھ سکتے تھے دوسرا اور آپ کو جو senior citizen کے خلاف اس نے بولا ہے کہ senior citizen کی age کو کم کر دینا چاہیے اس کے خلاف بھی آپ کو لکھنا پڑے گا کہ اس سے کیا ہوگا اس کا سب سے بڑا flaw یہ ہوگا کہ وہ کچھ age تک ہی drive کر پائیں گے اس کے بعد وہ drive نہیں کر پائیں گے اس کو تھوڑا اور explain کر کے لکھ سکتے ہو کہ اس کے لیے ان کو drivers hire کرنے پڑیں گے ادھر ادھر جانے کے لیے جو کی fair نہیں ہے سب لوگ ایسا afford بھی نہیں کر پائیں گے اور دوسرا پھر بعد میں آپ کو جا کے تھوڑا سا یہ discuss کر سکتے ہو کے لیوہ اور بھی alternatives ہیں ہمارے پاس ایسے ہم infrastructure کو improve کر سکتے ہیں regular check کر سکتے ہیں patrolling وغیرہ کر سکتے ہیں جس سے traffic کو control کیا جا سکتا ہے patro طریقے سے میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے student disagree تو اس کے ساتھ کر لیا ہوگا لیکن انہوں نے یہ age limit کی بات نہیں کری ہوگی انہوں نے زیادہ در ایسے یہ والے part کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں اس سے ہم زیادہ طریقے better طریقے سکتے ہیں میں اس بات سے agree کر رہا ہوں لیکن آپ کو اپنے ایسے میں جو اس نے statement آپ کو دے رکھی ہے جو آپ کا main part ہے age کے بارے میں آپ کو لکھنا چاہیے تھا تو کیا آپ نے ایسا لکھا ہے اس چیز کو بے کرنا ہے جس بھی student کو سمجھ آیا comment section میں comment کر دینا آپ چاہیے ایسی ویڈیوز اور تو چینل کو سبسکرائب کر لینا باقی میں بتانا چاہوں گا student یہ ساری confusion ہے سب سے difficult ایسے ہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ساری چیز میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں کور کری ہیں میں آپ کو بتایا ہے بہت زیادہ confusion ہے اب میں آپ سارے 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 ہم پارشلی جا سکتے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ پارشلی بلکل بھی نہیں جا سکتے تھے آپ کو one sided ایسے لکھنا تھا یا پورا agree کرنا تھا یا پورا disagree کرنا ہے پارشل جانے والا اس میں کوئی بھی circumstance نہیں تھا تو what extent والا اگر ایسے آیا ہے exam میں تو بھی آپ اس میں پارشل نہیں جا سکتے تھے کیوں نہیں جا سکتے تھے کیوں کی اس نے آپ کو question میں fraction والی language use کری ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ best طریقہ ہے یہ نہیں ہے یہ چریز ہو سکتی ہے لیکن یہ best نہیں مان سکتے باقی آپ نے کیا لکھا نہیں لکھا کمیٹ سکشن میں کمیٹ کریں crash course لینے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا زیادہ سے زیادہ thank you so much